موسیقی بہادر شاہ زفردہ ایک بڑا قیمتی شعر ہے اکندے جب نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر دیکھتے تھے دنیا کے عیب و ہنر جب اپنے گناہوں پہ پڑی نگاہ تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کتنا ہی عالم فیض و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا کہندے اس نے منوک کیندی لوڑ کی ہے سکھ دچ خدا نہ بھل گیا دکھ دچ خدا نہ بھل گیا انو منوک کیندی کی لوڑ ہے انو بندہ کیندی کی لوڑ ہے یہ ہندوستان دا آخری مغل بادشاہ سی آخری جس وچارے دی موت رنگون دی جیل دے چوئی انگریزہ نے پکڑ کے اس نو رنگون دی جیل دج بند کیتا بہت سارے اتحاس کار تے دارشنک انجھ کہندے نے یہ دی جلدی ہار دا کارنوی ایسی کہ فقیر طبیعت سی یہ انتر مکھی ہوندہ جا رہے اسی باروں سمن ٹڑ دے جا رہے سا یہ دی ہار دا کارنوی ایسی نہیں تے بہت بڑی بادشاہت سی بڑی سلطنت سی بڑی سینہ سی بڑی فوج سی بڑا کچھ کر سکدہ سی پر طبیعت فقیرانہ ہو گئی سی کہیں گے ہیں صاف کہہ رہے ہیں جب نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر دیکھتے تھے دنیا کے عیب و ہونر جب اپنے گناہوں پہ پڑی نگاہ تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا زفر آدمی اس کو نہ جانی آگا بندہ کین دی لوڑ ہی نہیں یہ منکھ ہے کین دی لوڑ ہی نہیں زفر آدمی اس کو نہ جانی آگا ہو کتنا ہی عالم فیض و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی فقیر طبیعت اے انسان سے مہا پرشن چھو بھی ہے ایک کمزوریاں قبول کر دیں اپنیاں کمزوریاں قبول کر دیں من دیں دوسرا اپنے آپ انہوں چھپان دیں بھائی گرداس اور بھائی سا بھائی ویر سنگھ بڑے قیمتی بولنے بھائی ویر سنگھ میرے چھپے رین دی چھو میرے چھوپ جانا چاہنا جد بیج مٹ دا ہے تی درخت بند دا ہے پھل بند دا ہے میرے چھوپ جانا چاہنا میرے چھوپ جانا چاہنا میٹھن دیچ خوشی کسی نو دسے تو سمجھ لینا کوئی سنت ہے کوئی رابدہ پیار ہے کوئی رابدہ مارکتے چل رہے ایک آگرطہ بخشنی میرے چھوپے رین دی چھوپے من بھٹک رہے ہیں سنت کوئی کہیں دا ہے سمجھ بھٹک رہے ہیں وقت دیچ بھٹک رہے ہیں بیت گئی دی یاد پئی ہڈا نو کھاوے آن والے دا سہم پی آ من نو تڑفاوے تھوڑی جیانا کاغرطہ بخشنی بچپنتوں گروہ نے مینووی ایک کوئی ہردہ دیتا سی میں پنجابی بریج بھاشا اردو دیچ کافی ربائیاں لکھیں بھائی ویر سنگھ جی دی اس ربائی نو جد میں پڑے بیت گئی دی یاد پئی ہڈا نو کھاوے آن والے دا سہم پی آ من نو تڑفاوے دو ربائیاں دو میں لکھی آئے ایک پنجابی دی ایک اردو دی تھوڑے سامنے رکھ دیں کچھ ماضی کی خاک ہوں کچھ مستقبل کا نور ہوں کچھ ماضی کی خاک ہوں کچھ مستقبل کا نور ہوں جینا ابھی نہیں آیا کیونکہ حال سے ابھی دور ہوں حال ورطمان ان اس وقت اس نو میں پنجابی روپ انجھ دیتا ماضی دیاں یادان بس ساگر دیاں چھلنا ماضی دیاں یادان بس ساگر دیاں چھلنا پاوش دی چنتا بس گلنہ ہی گلنہ جیون میں سکھیا آج دے کولو آج نو ملا تے آجے ہی ملا آج ورطمان بھائی گرد آس کے اندھنے ورطمان ویچ ورط دا ہو وہنہار سوئی پروانہ کتھے من بٹک دا کدھی کسی کل نہ پوشنا جیتنی گل ہون آج سن لیے جناں کھنا پاٹ کر دا پردوارے آن دا نام جب دا تھاں تھاں تے اے ہی پوشنا کی کریے من نہیں بٹک من بٹک دا من نہیں لگ دا پر سوالیں من کتھے بٹک دا من چلا جاند ہے گزرے ہوئے سمیدیاں یاد آن دچ من چلا جاند ہے آن والے سمیدی چن تچ انہوں پہلے لے آنے ورطمان کہنے بھگوان دا در ہے کی ورطمان بھارت دیلیشی انج کہنے دے ورطمان بھگوان دا دروازہ ہے دروازے تک پہنچ جاؤ باقی بھگوان نے اپے کھچ کے لے جانے اپنے گھر در تک تے پہنچو ورطمان تک تے پہنچو حال تک تے پہنچو ورطمان بچ ورطدہ ہوون ہار سوئی پروانا بھائی گھر دا سکینجنے ورطمان دچ وہ پہنچ جاندے کون اکتے ہون ہار اسنو کبولے پروانے دوسرا جاپ کر رہے ہیں ورطمان دچ لیاں دا سادن جاپ ہے اور میں ارز کنا بھوت کال تے بڑا لمب ہے گزرے ہویا سما ماضی تے بہت لمب ہے بھوش بھی بڑا لمب ہے نہ بھوش دا انت نہ بھوت کال دا انت نہ ماضی ناپیا تو لیا جا سکد ہے نہ مستقبل ورطمان کتنا 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 جی تسی پوچھو ورطمان کن ہے آج دا دن کتا ہی نہیں گرمانی نہیں من دیس کوئی بھارت دا سند آج انو ورطمان نہیں من دا انو حال نہیں من دا اس چکرشنہ پینا آج دا دن ورطمان ہے تو پھر ورطمان بھی عبدی کتنی ہے سما کتنا کن ہے ورطمان صرف ایک دم ہے بس ایک دم اے جڑا ایک دم ہے نا بس اہی ورطمان جیڑا دم میرے مونچو نکل گیا اور میرے ہاتھ دیچ نہیں ہے ادھے چلا گیا جیڑا دم آج آیا نہیں میرے مونچ وہ بھی میرے ہاتھ دیچ نہیں ہے میرے ہاتھ دیچ کی گئے جیڑا دم میرے مونچ ہے بڑی دیان نل سن لینا بس اسے ایک دم نو جیدر چاہیے ورط لیے ترک کھڑی ہوئے گی پھر ایک دم نال کی ہوں دے کچھ بھی نہیں ایک دم نال کوئی لمبی وارٹ نہیں تیہے ہوں دی ایک دم نال کوئی وڈہ لمبا چوڑا مکان نہیں بنایا جا سکتا ایک دم دیچ کوئی لمبا چوڑا کارووار نہیں کیتا جا سکتا ایک دم دیچ کوئی لمبی چوڑی ودیہ نہیں حاصل کیتی جا سکتا تے ایک دم جنم ساکھی دیئے کتھا ہے دھنگر نانک دیو جی مہاراج مردانے نو کہندنے اور کھا دسیں گا تینوں اپنے دماندہ کننا کا بھروس ہے صدگر دیکھنا چند دیسے نے یہ دو جڑے میرے نال رہن دینے ادھیاتمک تلتے کتھے تک پہنچے نہ اور غزب دی گلے جد کوئی پشدہ سی یہ دو کونڈ نے تھوڑے نال چیلے نے مہاراج کندن نہیں میرے چیلے نہیں خادم نے نوکر نے نہیں خادم بھی نہیں پھر کونڈ نے میرے بھائی نے بھائی مردانہ پھائی بالا اور یہ دوارد برامن حیران ہو گئے کہ اندو ایک مسلمانے دومیں تھوڑے پھائی کے اس طرح ہو گئے صاحب کندنہ سیوچکار بیٹھ جائی گئے دومیں پھائی نے مہان ہے اوہ مرخ جیدے بیٹھنال پھائی چارے دا جنم ہو رہے جیدے بیٹھنال پھائی چارہ ٹوٹدہ ہوئے کچھ بھی نہیں ہے صاحب کندنہ سیوچکار بیٹھ جائیے پھر اندو مسلم بھائی نے یہ دومیں میرے بھائی نے صدگر پھائی صاحب کر کے بلان دے سن اس دن تو گروہ گھر دے سب تو وڈی پدوی بن گئی پھائی صاحب پن پیاریانال پھائی صاحب نے پھائی گرداز پھائی منی سنگھ ہاتھ دو گئی انیاں عظیم ہستیاں نو اسی بھائی صاحب کر کے بلان دے گروہ دا بھیرا آو جاناں کوئی تھوڑی گل ہے گروہ دا بھیرا مردانیاں دس تینوں اپنے دماندہ کے نک بھروس ہے ماراج تھڑی سنگت کر دیاں کر دیاں ہون بہت بھروسہ نہیں رہے یہ جنم ساکھی دکت ہے مردیاں مردیاں دم نکل دیاں نکل دیاں ماراج سو دم تیلائی لمانگے بس ان نہیں ہے سو دماندہ بھروس ہے زیادہ نہیں ہے سدگر کہنے نو بالے آتون دس تینوں اپنے دماندہ کے نک بھروس ہے بالا کہنے لگا ماراج مردانے نو سو دماندہ بھروسہ ہوئے گا مینوں نہیں ہے مردیاں مردیاں میں تے اے ہی سوچ داں بڑی مشکل نال دس دمان تے ہی وشواش کر سکتاں دس دم تے دو میں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے ماراج تھانوں اپنے دماندہ کنناک بھروسہ انہوں ہندی تے سنسکریت ساہت دی دنیا چکے دنے اوشٹ لسٹ کا علنگ کار اوٹھ دی پیٹھ دے چون لکڑ کڑ کے اوٹھنوں چلانا اوشٹ لسٹ کا علنگ کار جے دا سوال سی اے سوال اسے تے ہی کر دینا سوال تے گرنانک دا سی تے گرنانک دا ہی سوال دوہاں نے گرنانک تے کر دیتا ہے ماراج تھوانوں اپنے دماندہ کنناک بھروسہ سدگر کہنے مردانیاں تے نوں سو دماندہ بھروسہ بالیاں تے نوں دس دماندہ بھروسہ ہم آدمیاں ایک دمیں مولت موت نہ جانا اپنگتی ہے مینوں ایک کوئی دمدہ بھروسہ جڑے میرے موچ ہے جڑا چلا گیا میرے ہاتھ چھ نہیں تے جڑا آن والا ہے آن دا ایک نہیں آن دا او دا کی پتا ہے جڑا دم میرے موچ ہے بس اے اے نگ دی ہے اس نوں ورطمان کہن دے اس چکرشنہ پہن آج دا سارا دن ورطمان ہے کہتا ہی نہیں ایک دم ورطمان ہے تو ہن ترک کھڑی ہوئے گی ایک دم نل کی ہوندہ ہے دنیاں دے سارے مہا منتر ایک دم دے اچارن ہو جاندے واہ گروہ ایک کوئی دم چاہی دے اوم ایک دم چاہی دے رام ایک دم چاہی دے اللہ ایک کوئی دم جتنے مہا منتر نے جپ دے وہ ایک دم دے اچارن ہو جاندے تیس زندگی ایک دم دی ہے تیس ترک کھڑا ہوئے ایک دفعہ پھر واہ گروہ آکھر نل کی ہوندہ ایک دم نو سنسکرٹ دیچ ایک شن کہن دے چن ایک چھن ایک چت جائیں ایک چھن دے آئے ہو کال فاس کے بیچ نہ آئے ہو ایک چھن ایک دم دیچ جیڑا بھی آگیا جس نے دھیان جوڑ لے آئے وہ جنما جنما انتران دے دکھ سنتا پاپ تو بچ گیا ایک چھن ہزاراں جنماں کروڑا جنماں دے پاپا نو دھون واسطے کروڑ جنما نہیں چاہی دے ایک چھن چاہی دے ایک سیکن کسے کمرے دیچ پنجاس سال دا اندھیرا ہوئے کھولے آئی نہ ہوئے تے پنجاس سال دے اندھیرے نو کڑن واسطے پنجاس سال چاہی دے ایک چھن چاہی دے باتی جلا ہو گیا انت جنماں دے دکھ تے پاپ مٹان واسطے انت جنما نہیں چاہی دے اس چکرشنا پہنا بڑی پہاری نیراشا پیدا ہو جن دی ایک چھن چاہی دے ایک چھت جائیں ایک چھن دے آئے نربان کیرتن گا وہ کرتے کا نمک سمرت جت چھوٹے نمک ایک سیکنڈ گروہ ارجان دیو جی ایک چھن ایک سیکنڈ دوسرا نکتہ سن لے نا کروڑ دفع واہگرو واہگرو آگ دیا ایک پاپ وہی نہیں دو لے گا برداشت کرنا کروڑ دفع واہگرو واہگرو آگ دیا ایک دکھ بھی نہیں مٹے گا اور نہیں مٹ دے واہگرو واہگرو بھی کریں جان نے روندے پیٹ دے بھی پین کچھ بھی نہیں گے گا کروڑ دفعہ واہ گروہ واہ گروہ آخدیاں ایک دکھ بھی نہیں مٹے گا کروڑ دفعہ واہ گروہ واہ گروہ آخدیاں ایک پاپ بھی نہیں مٹے گا ایک دفعہ واہ گروہ آخدیاں کروڑا پاپ مٹ جانگے یہ دوسرا نکتہ ایک دفعہ واہ گروہ آخدیاں کروڑا دکھ مٹ جانگے کروڑ دفعہ واہ گروہ واہ گروہ آکھنا بہت سوکھ ہے ایک دفعہ واہ گروہ آکھنا بہت سوکھ ہے ایک دفعہ واہ گروہ آکھنا کیے گاویے سنیں زبان گائن کرے من سنیں اے دو میں اک کو جان شبت سرط اک کو جان کٹھنے اسے نو میرے پادشاہ نے کے آکھنا آکھا ساچانا تے گرنانک دیو جی مہاراج نو کہہ دی تُسی اوکھا کہیں دے میں ہونے دس دفعہ کہہ دیں نا وائے گروہ وائے گروہ آپ کہیں دے اوکھا ایک ہی اوکھ ہے نہیں اوکھ ہے زبان اچارن کرے تے من سنیں اسے نو کہہ رہے نا میرے پادشاہ کٹھنے بھگت کبیر کہیں دیں بید کتیب افترہ بھائی دل کا فکر نہ جائے ٹک دم کر آری جو کرو حاضر حضور خدا ہے ایک دم دے چکے درے ٹک جاؤ خدا ہونے ہی حاضر تُسی خدا دے روپ ہو جاؤ گے بھگت کبیر لَبَا لَبِّكُن دَم بَدَمْنَوْشُكُن غمیں ہر دو آلم فراموشکن بھائی صاحب بھائی نندلار دم ایک پیالہ ہے انو بھر خدا دے نامنا ایک گل وکری تینو کتنے ایک دم آم دے نو ایک پیالے خالی نہیں ہونے بھر دے نا لَبَا لَبِّكُن دَم بَدَمْنَوْشُكُن غمیں ہر دو آلم فراموشکن جے دو جہانہ دے پاپ سنتاپ مٹانا چانا ہے دمان دے پیالے انو بھر اردے گرو گوبین سنگ جی مہاراج نے اور انگزیب انو اے یاکھیا سی تیرے دمان دے پیالے خالی نے کچھ بھی نہیں ہے انو آبِ حیاتنا البھر انو بھر دم دم صدا سمالدہ دم نہ برتھا جائے مہاراج دیبانیو بھگتاں دی دنیا چھ آج کی ہے آج تو مراج سارا دن نہیں آج تو مراد ایک دم ایک دم آج جائے بابا فرید کہنے آج ملاوا شیخ فرید ٹاکم کونجنیا منوم چندنیا کلتے کیوں چھوڑ دیں بوشتے کیوں چھوڑ دیں ہونے ملاپ لے خدا دا آج لے ہونے ہی لے بابا فرید یہ گلوکھری ہے کہ چھبی سال بڑی سادنہ کیتی انہ نے بھی ایسی کیڑی سادنہ جڑی انہ نے نہیں کیتی کہنے روٹی میری کاٹھ کی لامن میری بک اس شکریشنہ پینا جڑا بھاگت مال دیچ لکھے آج یا تو انہوں سنوے سنوے آیا جاند ہے کاٹھ دی روٹی پیٹھ تے بابے فرید نے بننی رکھی بارہ سال بابے فریدنو اتنا بھی نہیں پتا سی کاٹھ دی روٹی نال بکھ نہیں مٹ دی تے پیٹھ تے بننن نال بکھ نہیں مٹ دی پیٹھ دے چپان نال بکھ مٹ دی کیا فریدنو اتنا بھی نہیں پتا سی بڑیاں بچکانیاں کہانیاں جڑیاں سی بھگتان سنتاں مہاں پرشان نال جوڑ دین دیا انہوں بھی بچکانیاں بنا کے رکھ دین دیا پھر کی ارث نے روٹی میری کاٹھ کی لامن میری بک برد ہو گیا سی شریر بابا جیدہ تے دند نہیں سن سارے رہ گئے خود کہنے چبان چلن رتن سے سنیاں روائے گئے چبان میری دند جان دے رہے نہیں نہیں پرانا زمانہ اس طرح دے ڈینٹس نہیں ہوندے سن کو دند لا دین دند نہیں سن دن گروہ امرداز چی مہراج بھی ستو گول کے پین دے سن یا دلیا کھان دے سن دند نہیں سن بابا فرید کہنے روٹی میری کاٹھ کی گھران چو مانگیاں ہویاں روٹیاں آن دیا سن ڈیرے چھ تے بچیاں کچیاں روٹیاں لوکی دے دندے سن بچے کچے نان وہ ڈیرے چاہ جان دے سن تے فرید او دویں کھان دے سن جد بک ہے انجھ نہیں کھان دے سن لامن میری بک ملتانی جھنگ مگیاں نا میاں والی دا علاقہ پتہ ہے ساگ سبزی نو کی کہند ہے لامن آج بھی لامن کہند ہے لامن میری بک ساگ سبزی کی ہے بس بک میں بک دے چکھان دا میں نو سوا داؤں دے آخر ساگ سبزی سواستے نا کہ روٹی تھوڑی سوادی لگے انجھ رکھی کھانی یا اکھی بابا فرید کہنے لامن کی ہے میں ارض کراں آجیوی ملتانی ویردلیش بثیرے نے پرانے بزرگ لامنی کہندے جانگ مگیانے دا علاقہ خوشحاب کندیاں دا علاقہ میاں والی دا علاقہ ڈیرہ غازی خان دا علاقہ لامن کہندے روٹی میری کٹ کی سکیاں روٹیاں کٹھ ورگیاں نے لکڑ ورگیاں نے تو موہن دیچ داندنا ہوں تے آپ پہ لکڑ ورگیاں نے سکیاں روٹیاں ہوں تے موہن دیچ داندنا ہوں روٹی میری کٹ کی لامن میری بک پر میں کھاندہ ہو دوں آجیو میں بہت بک کھاندہ مجھ نہیں کھاندہ بڑیاں سوادی لگ دیاں بڑا سوادہ ہوں تے بڑا رسہ ہوں تے سادنا تے بڑی گہری کیتی فرید نے پر کہندے ہونے ہی ملا لو کیے ویں لمبے انہیں سال لانے انہیں دن کھپنا انہیں سالہ بدی بندگی کرنی ہونے ہی لے آج ملاوا شیخ فرید ٹاکم کونجنیاں منو مچندنیاں جے مننو مچھران والیاں مننو مچھراندیاں کون نے واشنا وہاں کیڑیاں بھاوشدی چنتا بہت کالدیاں یاداں اور کینے جب تسی بانی پڑھ رہے ہو نا تس فرشن کھڑا ہوئے کی کر یہ من نہیں لگ دا تو من کتے چلا گیا گزرے ہوئے کلدے چلا گیا آنوالے کلدے چلا گیا اور کیے گزرے ہوئے سمیدیاں یاداں دیا میں ایک دفعہ پھر دور آ دیا تھا کہ گل ہمیشہ لگی تو انہوں یاد رہے کم سے کم اے سوال تے پھر کسے تا بھی نہ کرنا من بھٹک دا جی من بھٹک دا ہے من بھٹک دا نہیں ہے من چلا جاند ہے گزرے ہوئے کلدیاں یاداں چھ من چلا جاند ہے آنوالے کلدی چنتچ کیوں چلا جاند ہے پھر اتکال دیچ میں پھر دور آمان گزرے ہوئے سمید ملے سن کچھ سکھ اپنے نشان چھڑ گئے نہ یاد ہم دے نہ گزرے ہوئے سمید ملے سن کچھ دکھ اپنیاں چھوٹاں دے نقش چھڑ گئے نہ یاد ہم دے نہ دکھ سکھ یاد ہم دے نہ بہت گیرے دکھ جو بھوگے ہوں یاد ہم دے نہ بہت بڑے سکھ جو ملے ہوں ہم دے چلے گئے ہم یاد ہم دے من چلا جاند ہے گزرے ہوئے کلدیاں سکھ دکھ دیاں یاد ہم دے من چلا جاند ہے آنوالے کلدی چنتچ کیوں ہون جو ملے ہے کدھرے اے نہ چلا جائے چنت پچھے تے ملے سن سکھ چلے گئے ہون جو کچھ ہے کدھرے چلانا جائے اے جیون ہے کدھرے چلانا جائے جوانی ہے کدھرے چلینے جائے ملے نے سکھ کدھرے چلینے جائے چنت پتہ ہے گروہ تے ایک بادر سہوی دا ایک سلوک تھا انو سارے انو کنٹ ہوئے گا کیونکہ سلوکیں بھی باڑی اے سلوک جدھو آن دا ہے میں دیکھا ہے ساری پڑ دے پر اے دے ارث بڑے غیبین ہیں اگمین ہیں چنت تانکی کیجئے جو انہونی ہوئے اے مارد سنسار کو نانک تھیرنائی کوئے تو اسی آنکھوں کے سدہ سلوکے دیتے ارث سنوان دے میں نو بھی پچیس سال پہ لے کھا رہے ہیں میرے تے بھی ارث ساتھ آٹھ سال تو کھل لینے پہلے نہیں پہلے میں بھی ٹی کے دے اچھا مکھی تے مکھی ماردہ رہے ہیں ارث اے نہیں نہیں چنت تانکی کیجئے جو انہونی ہوئے اے مارگ سنسار کو نانک تھیرنائی کوئے دراصل مارا جے تھے اے کہرن چنتہ نہ کر چنتہ تے تانکر جے کچھ انہونی ہوں دی ہوئے پتہ ہے چنتہ کس گل دی چنتہ دے دو کارن میں تھوڑے سامنے رکھا جو اس سلوگ دے سائب بیان پہ کر دیں پہلا کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہی دے ہوندہ ہے جگت نال ہووے پہا کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہی دے پر اندر چنتہ بنی ہوئے کدھرے ہونا جائے ہونا جائے اے چنتہ بنی ہوئے دوسرا چنتہ دے کارن ایسا ہونہ چاہی دے میں چاننا ایسا ہووے ایسا ہونہ چاہی دے میں چاننا پر اندر چنتہ بنی ہوئے مطا نہ ہووے نہ ہووے اے چنتہ دے دو کارن ہے میں پھر دوراننا تاکہ پوری پکڑ آ جائے کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہی دے ہوندہ ہے جگت نال ہووے کبیر کہنے پاروسی کے جو ہوا تُو اپنے بھی جان کھڑے چکران جو پہ ہیں پڑوسی دی ارثی نکلی ہے تیری بھی نکلے گی کھڑے چکران جو پہ ہیں پاروسی کے جو ہوا تُو اپنے بھی جان کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہی دے ہویا کسے دا نقصان ہووے پہ میرا تا نہ ہووے ہوئے کسے دی بیش دی ہووے پہ کم سے کم میری تے نہ ہوئے کوئی اساد روگ اساد بیماری چمڑیے کسے نو کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہی دا پر اندر چنتہ بڑی ہو یہ کدھرے ہونا جائے ہونا جائے دوسرا ایسا ہونا چاہی دے میں چاہنا میری اچھا ہے میری کام نہ ہے ایسا ہونا چاہی دے پر اندر چنتہ بڑی ہوئے متا نہ ہوئے پتہ ہے گرت ایک بادر صاحب اس سلوکج کی کہہ رہے ہیں جو ہوندہ ہے وہ ہوندہ ہے جو نہیں ہوندہ نہیں ہوندہ چنتہ کے ڈیگر دے پریس اٹھ جو ہوندہ ہے وہ ہوندہ ہے تیرے لکھ روکن دے باوجود بھی نہیں رکے گا جو نہیں ہوندہ نہیں ہوندہ تیرے لکھ کرن دے باوجود بھی نہیں ہوئے گا جو ہوندہ ہے وہ ہوندہ ہے جو نہیں ہوندہ نہیں ہوندہ تو لکھ کوشش کر میں بڑھا نہ ہوا جوانی بڑھے پر بدلے گا بس ایک کوئی ادارن کا فیہ تو لکھ کوشش کر میرے چٹے والنا انہوں ہون گے کر جنہیں اپاہ کرنے نہیں کر لے کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہیدہ پر چند ہے ہونا جاوے ایسا ہونا چاہیدہ میں چندہ میری اچھا ہے میری کام نہ ہے ایسا ہونا چاہیدہ پر اندر چندہ مطا نہ ہوئے گروہ تیک بہادر صاحب جی کہنے جو ہوندہ ہے وہ ہوندہ ہے جو نہیں ہوندہ نہیں ہوندہ اسے نو گروہ کو ارجن دیو جی مہاراج خلاصہ کر کے بیان کر دنے جو ہوا ہو وطسو جانے آکھے آگے نا سانو حکم مننو تے حکم کی ہے جو ہوا ہو وطسو جانے پرب اپنے کا حکم پچھانے جو ہو گیا ہونا سی ہونا ہو رہا ہے تیرے کی تے کرم اس دے بنے بھوئے ویدھان جو کچھ ہویا ہے یہ ہونہار سی ہو کے رہنا سی ہونی سنو کھڑے متھے قبول کر لے تی پربودہ چندن کر پر ہون گلیانال پریہ ساتھ نہیں ہونا چاہیدہ سی یہ کیوں ہویا ہے ایک سوفی سنت اسنویںج بیان کر دا ہے جو ہس رہا ہے سو ہس رہے گا جو رو رہا ہے سو رو رہے گا سکونے قلب سے خدا خدا کر جو کچھ کے ہونا ہے سو ہو رہے گا من چلا جاندہ ہے گزرے ہوئے سمیدیاں یادان دچ من چلا جاندہ ہے آن والے سمیدی چن تج انو لیا ورطمان دچ پہ ورطمان کیے اک دم اک دم ٹک دم کراری جو کرو حاضر حضور خدا ہے بس اک دم دچ لیاو اس من نو بھگوان حاضر ناظر ہے نہ کسے مندر چو ملے گا نہ کسے گردوارچ نہ کسی مسجد نہ کسے چرچ دچ نہ کسے تیرت دچ نہ کسے اور پہاڑ دچوں گفا دچوں جدوی لبے گا ان ناؤنی دے نام ناؤنی دے عمرت پربکا نام دے ہی میں اس کا بس رام گردواری گیا ویا اس دا سفل جس نو سمجھ آگئی گروہ نو اندروں پرگڑ کرنا ہے مندر گیا ویا اس دا سفل جنو پتا چل جائے ہری نو اندروں پرگڑ کرنا ہے اور جیون نو ہری مندر بنانا ہے باروں ہندو ویرہ نے ایک پرتیک بنایا ہے جتھے جتھے ہندو ٹیمپل ہون دے دروازے دیکھ گھڑی آل لٹکا دیں دن اندر مورتی ہون دی مورتی اندر ہون دی تے گھڑی آل وجا کے اندر جانا ایک پرتیک ہے کہ گنجار کر کے آواز کر کے دھن علاب کے ہی اندر پرویش کر سکو گے دھیان نو لہجان واسطے دھن چاہی دی دھن دے آسرے تے دھیان اندر جاوے گھڑی آل لٹکا رکھے انہوں بجان دیں پھر اندر جان دیں مورتی دے درشن کر دیں مورتی تے اندر ہے گھڑی آل بار ہے گروہ نانک نے نکتہ نگاہ اے رکھے اگر جیون مندر ہے تے موہ دے زبان پر ماتمہ نے اپے گھڑی آل لٹکا کے رکھے اور کیڑا گھڑی آل لٹکا آئی گھڑی آل ہے اس نو بجاؤ تے اس تے اصوار کر کے دھیان نو اندر لے جاؤ گھڑی آل نو بجا کے اندر جاؤ اے ہی مندر ہے ہری مندر اے ہو شریر ہے تیس وچ سچے کا واسہ بھگت پیپا جی کہنا کائو دیو کائو دیوال کائو جنگم جاتی کائو دھوپ دیپ نئی بیدہ کائو پوزو پاتی میری کائی دیوال بنا گئی مندر بنا گئی کیوں ہری پرگٹ ہو گئے مندر وچ گیا ہویا سفل اس منکدہ جیدہ جیون ہری مندر بنا گئے اے زبان گھڑی آل ہے اس نو بجان ہے ہون میں پھر دور آوان تے سماپتی کرا کروڑ دفع واہ گروہ واہ گروہ آخ دیا ایک دکھ بھی نہیں مٹنا ایک پاپ بھی نہیں مٹنا جیڑا اسی سن دیا نا ایک دفعہ واہ گروہ آخ ہو تے جنمہ جنمانتران دے پاپ دھول جانگے سہی ہے سہی ہے پر ایک دفعہ آخنا اے نہیں جیڑا سی کہن دیا اے نہیں کروڑ دفعہ واہ گروہ آخ دیا ایک پاپ بھی نہیں دولے گا ایک دکھ بھی نہیں مٹے گا اور نہیں مٹ دے ایک دفعہ واہ گروہ آخ دیا سارے دکھ مٹ جاندے سارے پاپ مٹ جاندے دوسرا کروڑ دفعہ واہ گروہ واہ گروہ آخنا بہت سوک ہے بہت سوک ہے کئی سیکڑے پاٹ جب جی ساب دے کر دیں سکمنی ساب دے کر دیں اسی جیتنے کر لیں ٹھیک ہے ایک پنگتی پڑھنی بڑی کٹھنے اوکھی ہے بہت ٹھیک کری جاؤ کسی دن ایک پنگتی پڑھن دی جا چا جائے کروڑ دفعہ واہ گروہ واہ گروہ کرنا بڑا آسان ہے ایک دفعہ واہ گروہ جپنا بڑا ہوکہ زبان اچارن کرے اور اچارن ہووے جڑی گھڑیال دی آواز ہے گھڑیال دی آواز دھوناکار ہے سہج بلوو جیسے تت نہ جائے اس طرح دی دھوناکار آواز لمبی تو من نو سنو سنے انہوں دھیان سادنا کہنے جپ سادنا کہنے انہوں نام عبیاس کہنے یہ نکتہ میں تھوڑی سامنے رکھ ہے پریرت ہو کے جڑے امرت ویڑے ادھا گھنٹہ پندرہ منٹ دس منٹ کرنگے دیکھو روٹی کھان دیاں پندرہ منٹ ہی لگ دن سارا دن بکھ نہیں لگ دی میرا انبہ اگر پندرہ منٹ بھی تسی جاپ کر لو چلو من نہیں جڑے شبد سرط ایک نہیں ہوئی من تھوڑا جیاں نیڑے چلا گیا تاوی اتنا رس بن جائے گا دیڑی چنگی لنگ جائے گا چوی گھنٹے ٹھیک لنگ جانگے کسے شرور دچ لنگنگے کسے مستی چلنگنگے ویرث نہیں جائے گا ایک تل نہیں بھننے کالے مہاراج کننے کتل جتنے بھی گھالنا ویرث نہیں جائے گی برباد نہیں جائے گی اس چکرشنا پو لیکن پورے ارادے نال پوری دردتا نال پوری محنت نال کم سے کم منوک ویمنٹ تے کڑے تیجھے ویمنٹ بھی نہیں کڑ سکدا تو ایک گل سپشٹ ہو گئی اے دے کل سنسار لے وقت ہے نیرنگکار لے نہیں آج نیرنگکار دی کوئی اہمیت نہیں اس دی دنیا کم سے کم ویمنٹ تے کڑ تیجھے جس جگہ بیٹھ کے روز روز جب کر ہوگے وہ جگہ چارج ہو جائے گی اے بھی میرچ کر دیں اس جگہ دا اپنا اثر ہے اس واسطے کہنے جتھے کتھا کرتن ہوئے گردوارا مندر اتھے دنیاوی گل نہیں چاہی دی ستسنگت کیسی جانی ہے جتھے ایک کو نام وکانی جو میں جتیاں سی باہر رکھ کے آن دیا نا فضولدیاں گلناوی اس جگہ تو باہر رکھی ہے جتھے جب تپ ہوندہ ہوئے کتھا کرتن ہوندی تاکہ اتھوں دی جڑی وائیبریشنیں پاون بنی رہے اتھوں دا ماحول پویتر بنے آ رہے میں نو ہزارہ ستسنگیاں نے گرسکھا نے آکھے بھی گینی جی تسی دلی دیاں باقی کلونیاں چاہ بھی کتھا کر دے اور جو رسہ نو سیسگن صاحب آمدہ ہے اور کلونیا چاہ نے اتھے بھی اسی آمدے ہیں اکنے نہیں اک کہے دیندہ تشاید میں نظر انداز کر دا کہیاں نے کہا اتھے کرتن سنن دیاں بڑا رسہ آمدہ ہے وہی راگی ہوندے نے اور اس کا لونیچ کر دے پیندنسی سنن واسے جاننے کھیڑے نہیں بندے جد اس طرح لگا تھا اور کئیان میں نوں کہا اتھے آمدے ہیں اندھے کچھ راست بن دا ہے تو میں انہوں نے کہا میں کہ گروہ تھے ایک بہادر سیو دا استان اکتے اتھے وقت دا اوتاری پرش کچھ دن رہے ہے اس مٹی دیچ آجیوی کچھ زندگی ہے دوسرا چوی گھنٹے تھے بانی دا باڑ چل دائی ہے کرتن دے رو پیچ پاٹھان دے رو پیچ کتھا دے رو پیچ اور جس وقت سکھاسن ہو جاندہ ہے پھر سیوہ دے رو پیچ اور جب کر دیں ہویاں سیوہ کر دیں نوجوان واہ گروہ دی دون اللہ پر ہے اندھن دھلائی کر دیں پہ اندھن رات دے کوئی ایک ڈیڑھ وجہ تک دھلائی کر کے پھر نویں سرو بچائی ہوں دی ہے اس سارا کمیں ساری سیوہ جب کر دیں ہویاں کر دیں تُسھی دیکھ سکا دے کر دیں کیونکہ کلونیاں دچ حاضری بھر کے داس اکثر بارہ ایک وجہ اسیس گنج صاحب پہنچ دیں میری ریائش ہوتے ہوں دی ہے تے میں نا نوجوانا نو سیوہ کر دیں ہوں دیکھ دوں چوی گھنٹے جتے واہ گروہ دا جب چل رہے ہیں اتھون دی فضاء تے جس گردوارج کدھر ایک گھنٹہ ادھا گھنٹہ پاٹھوندہ ہوئے گا کدھر شام نور ہے راستہ پندرہ منٹ کدھر شام ناما کلونیاں دے گروہ دوارے جتے ایک کچھ یہ آسا دیوار دا کرتنہ دا گھنٹہ پونہ گھنٹہ سارا دن دے کچھ بھی نہیں میں کہا اتھے جڑا تھا انو رسہ آجاندہ ہے اناندہ آجاندہ ہے اتھون دیاں لہران ہے اتھون دا ماحول ہے انو کے اندن اسثان بھید جگہ دا سر سو اسثان بتاؤ میتا جانکے ہر ہر کیرتن نیتا جتے دن رات کیرتن چل دا ہے میں انو جگہ دس ہو کیونکہ وہ جگہ چارج ہو گئی ہو گئی اس جگہ شکتی ہو گئی وہ جگہ اتنی پاون ہو گئی ہو گئی میں ارچ کرنا جتے بیٹھ کے گھر دیکھ تسی نام جپو اور روز جپو سویرے شام جپو او جگہ اتنی چارج ہو جائے گی کہ دے دوشت تو دوشت بندہ بھی اتھے بیٹھے ہو دے موہو بھی واہ گرو نکل جائے گا اس جگہ دا سر ہے انو اسثان بھید کہن دے نیا سو اسثان بتاؤ میتا جانکے ہر ہر کیرتن نیتا کدھی کدائیں کیرتن ہوندھا ہے او جگہ نا دس ہو میں نو گروہ ارجن دیو جی او جگہ دس ہو جتے اٹھے پیر کیرتن ہوندھا ہے سو اسثان بتاؤ میتا جانکے ہر ہر کیرتن نیتا نیتا پرتی ہوندھا ہے میں اتھے بیٹھ کے سنا کیونکہ وہ جگہ چارج ہوئی ہوئے گی اس جگہ دا اپنا اثر ہوئے گا ہزارہ منکھان دا یہ انبھو ہے ویشٹر بوکچ لکھ کے گئے نے دروار ساو اتھے آندیاں سانو سکون ملے ہیں شانتی ملی ہیں پاہ میں جو کچھ گائے نہ ہو رہے ایسی ساڑھی سمجھتو پرے منجی ساو دیج بھامے کا تھا اور ایسی ساڑھی سمجھتو پرے پاہ اتھے آکے شانتی مل دی سکون مل دا ہے ایک اوہی مندر ہے جو چوی گھنٹے بول رہے ہیں چوی گھنٹے کیرتن ہو رہے ہیں چلو سماتے ہو گیا پر ایک منٹ میں تھوڑا لما میں ایک دن کلا تے بول رہے ہیں ایسی گوالیر دی گال ہے گوالیر دا جڑا گردوار ہے اتھوں دے مہراج سندھیاں نے بنوایا سی مسجد بھی بنائی مندر بھی بنا کے دتا گردوار آگی سی فوج دے چو دوں سکھوں دے سن یہ تین آسطان نالے نالے اس نے بنائے وچکار مندر ایک پاسے مسجد ایک پاسے گردوار ہے تین نے ایک کوئی لیند دے چنے اور تین نے بڑے قیمتی پتھر نال بنائے گئے نے اور انہاں دیتے گھڑائی دا کم بڑا غزب دا ہے اتھے کدھرے میں نوں گلب ہوری کلا تے میں بول رہے ہیں ایسی کلا ہنر نوں کہندہ نے سنگیت ایک کلا ہے کوتا ایک کلا ہے چترکاری کلا ہے نرتکاری کلا ہے ایک کلا کے نیتران دیئے پرانے زمانے چھ اوطارانو ناپ دے سنے دچ کلا کیتنی ہے جیسے کہنے سری کرشنے چھ سولان کلا سن رام دچ چودان کلا سن رام نو چھوٹا مندے نے کرشن تو انہو سمپورن اوطار بھی نہیں مندے سمپورن اوطار کرشن نو مندے نے مہاراج گروہ ارجن دیو جی نے اس پنگتی نو جو جڑی منوت ہے اگے کیتا ہے سولان کلا سمپورن فلیا انہنت کلا ہوئی ٹھا کر چلے پر ماتمہ صرف سولان کلا نہیں ہے انہنت کلا نہیں گن سکتے اسے تو کوئی کلا لے کے آ جاندے سولان کوئی چار کوئی چھیں کسے نو انسا اوطار بھی کے ہے انس ماتر کلا ہے بھوڑی انس ماتر کلا تے میں بہتل رہے ہیں اسی یہ جڑیاں کلا ہوں دیانے ایک سیانہ سندھی ویر میرے کو لایا کہنے لگ گینے جی تھانو کلے تے لے چل دیں تھانو کلا دا ایک نمونہ دکھان دے جیمدہ جاگ دا دیکھ کے تسی دنگ رہے جاؤ گے کہنے میں تھڑی ایک کلا دی قطع سنکے پر باویت ہویاں تھانو کلا دی جیمدی جاگ دی مورتی دکھانا چند تسی سما کڑو میرے نال چلو کلے تے میں کلے تے میں روز جاننا چھویں پادشاہ داستان بنے گایا میں درشن کروں روز شامنو جاننا ہوں تے تسی جددہ سو کے سبقت کہنے دیوں میں چلنا کہنے لے گے ٹھیک ہے پھر شامنو چلاؤں گے شامنو تھے گئے اوہ ایک میں نے مندر چلے گیا بڑا اچھا مندر ہے قریباً بندہ دس میل بھی دوروں میں ٹرین دیج دکھائی دیں دے دوروں دکھائی دیں بڑی برند چوٹی ہے اس مندر دی چلے گیا تے مینو کہنے لگے دیکھو کلا دے نمون ہے پتھر دوتے چتریاں یا تصویران بیل بوٹے واقعی انہا ہتھاں نو داد دینی پہے گی جنہ نے بڑا ہے کوئی ادھا گھنٹہ میں اوہ مندر دیکھیا مینو کہنے لگے گینے جی اس مندر بارے کیر آئے میں کہا کلا دا نمون ہے واقعی مہان ہے کلا جیمدی جاگدی درشن پہی دین دی گئے پر میں کہا مطرہ برا نام نائی مینو افسوس ہے کہ مندر مردہ ہے مرے آئے مینو کہنے لگے تسی قدھا کر دے ہو اسی دھارمک بندہ تھا نو سمجھ دیا تسی اس طرح دے شبد کہنے دے ہو مندر بارے مردہ ہے میں کہا مطرہ تو بیاکھا میرے کو سن لے جیمدے جاگدے منوک دیئے پیچانوں دیئے بول دا ہے مردے دیئے پیچانوں دیئے لکھ بھی سر کھپاو نہیں بول دا میں کہا یہ تھے کبوتنا بٹھاں پیاں کر دیاں گندگی اتنی ہے لگ دے سال تو یہ تھے اسے نے چاڑو بواری بھی نہیں دیتی کئی سلا پتھر نکل دے پہنے ڈے 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 ری ہو رہے ہیں نہ ہی تھے کوئی آرتی نہ ہی تھے کوئی جب نہ ہی تھے کوئی دھوپ دیپ نہ کوئی تھے منگلہ چرن نہ ہی تھے کوئی پربودے گیت یہ بول دا ہی نہیں مردہ ہے سجایا ہویا سواریا ہویا شنگاریا ہویا خوبصورت مردہ ہے منکھ نہ بولے شنگاریا ہویا سواریا ہویا کی میں نے رکھ دا ہے نام بنا جیتا بیوہار جم مرتک متیا سنگار شنگار میں ایک بڑا سندر ہے بہت خوبصورت ہے مندر مردہ ہے جیمدہ جاگدہ مندروں دا جتے آرتی ہوئے پوجہ ہوئے پاٹ ہوئے جب ہوئے تب ہوئے ہری کرتن ہوئے میں کہے روحے زمین تک ایسا مندر بھی ہے چوی گھنٹے بول دا ہے اوہے ہری مندر دروار صاحب چوی گھنٹے بول دا ہے اور میں اے وی ارز کر دیا اوہ مندر ہمیشہ خطرے چرے ہے پتہ ہے کیوں زندگی نو خطرہ ہے کبران نو خطرہ نہیں ہوندہ جلدے دیوے نو خطرہ ہے بجے دیوے نو خطرہ نہیں ہے پھولان نو خطرہ ہے کنڈیا نو خطرہ نہیں ہوندہ زندگی نو خطرہ ہوندہ ہے کبران نو خطرہ نہیں ہوندہ چوی گھنٹے بول دا ہے ادھے کل زندگی اگر کی ہویا جو خطریاں چرین دے اس چکر اچھے نہ پہنا اب دالی نے گرایا مسے رنگڑ نے اس استان دی بیستی کیتی حد دو گئی اے مندر ایسا نگاہ چایا ہر طرح دا انرث اتھے کرو کیوں زندگی ہے بول دے جیون ہے ڈٹھے سب بے تھاؤں نہیں تو دجیویا بدھو پرک بے داتے تانتو سویا اندازن بارہ مینے چداس ایک مینہ پنجی دن ہر سال اتھے کتھا کر دے اور چیلی سال تو میرا ناغہ نہیں پہاک دی میرا اپنا بھی انبھو ہے میں ساری دنیا جو کتھا کیتی ہے اتھے کتھا کرنے میرے کل بندگی ہو جاندی باقی جگہ تے ایمیں کرت ہو جاندی سما پاس کرنا ہو جاند اتھے بندگی ہو جاندی اور میرا اپنا انبھو مندر بول دے چوی گھنٹے بول دے اتھے بڑی زندگی ہے اتھوں دی وائیبریشن اتھوں دی لہرہ اتھے دا جیون دلیدیاں سنگتانو میں کہا جتھونو سیز گنج رس زیادہ اندائے تھے زندگی ہے اتھے کسے نے اپنا او خون ڈولیا جو امرت سے اتھے او آتماں کئی دن بیٹھی رہے جو چوی گھنٹے پر ماتمانال جوڑی رہندیس پھر لگا تا رہے تھے چوی گھنٹے کتھا کرتن تے پاٹھتے جب تو ضرور رس آوے گا جڑے کچھ تھوڑے جیاں اس مزاج دے بندے نے انہانو سیادہ رس آئے گا میں انہانو کہا ایک کرتنیاں دے کرتن دا رس نہ سمجھ لینا انہان دے کنٹھ دا تے انہان دی کلا دے نہیں ایک کتھا ویاکیا دلیلان دا رس نہ سمجھ لینا یہ گروہ تے ایک بہدر صاحب جی دی برکت ہے یہ تھوڑیاں میرا یہ تھوڑیاں لہران ہے یہ اسطحان بید ہے یہ جگہ داس ہے یہ سواشتے کیا گیا ہے جو میں جوڑے اسی بار لاکے آن دیاں کوئی دنیاوی گل اتھے نہیں کرنی جس جگہ تے بیٹھ کے جپ کرنا ہے تب کرنا ہے بانی پڑھنی ہے کرتن کرنا ہے ہر گھر دی جو میں کچھن ہوں دا ہے رسوئی ہوں دی ہے بوجن بنا دیاں شریع لی ہر گھر دی دو فٹ جگہ تے کم سے کم اتنی ہوئے چار فٹ جتے بیٹھ کے چوکڑا مار کے واہ گروہ واہ گروہ منک جب سکے وہ جگہ چار جو جائے گی اس جگہ تے برکت پہ جائے گی اس جگہ تے دوشت بھی بیٹھے گا او دے موں اور رام نکل جائے گا واہ گروہ نکل جائے گا اس طرح تسی کر کے جو ہے دیکھنا بہت سارا سماں میں تھڑا لے گیا دھنگرو گرن صاحب جی مہراج بکشش کرن رحمت کرن جو کچھ آپ نے سرون کیتا ہے تھوڑے ہردے چوہ سے جو میں تھوانو سنایا ہے میرے ہردے چوہ سے تھوڑا سنے ہویا قبول ہوئے میرا سنایا ہویا صرف ایک منٹ میں لیننا ایک جب بھاں میں میرا گلہ ہون تھاکے ہے پھر میں پانچ دفعہ کہنا ہے میں پہلے کہنا ہے تسی باہ دیچ اس طریقے نل روز گاٹ تو گاٹ پندرہ منٹ کرنا ہے اگوں گرو جتنا کرا لے اور پھر گرو دی مرض پر کم سے کم پندرہ منٹ دا ارادہ کر لو تھی میرا اپنا نبھو ہے روٹی کھان دیں لگ دے تھی پندرہ منٹ نے سارا دن ترپتی بڑنی رہن دی ایک پندرہ منٹ دا جب تھا چوی گھنٹے مرض دیچ رکھے گا سرور دیچ رکھے گا کل کلیش تو بچاوے گا چنتاوہ تو بچاوے گا فضول دی ہیں ٹھوکران تو بچاوے گا من دی بھٹکن تو بچاوے گا تو صرف پانچ دفعہ میں کہنا کیونکہ گلہ میرا خوشکو چلے ہے میں پہلے اچارن کرنگا بادش تو سیت میں ارض کیتی ہے جو میں گھڑیال دی آواز ہیں تو نہاکار اس طرح کرنے واہے گرو 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 جب ہو تا ایکو ناما اور نرافل کاما اور کاج تیرے کتے ناکام مل ساد سنگت بھج کے ول نام اے ربی دولت اے ربی سوات دھن گرو نانک دیو جی مہراج سارے آن دی جھولی چپاوے سارے آن دیا جھولیاں بھرن سارے آن دی زندگی سفلوے سارے آن دا اور اتھون دے مکھی سجنان دا سارے آن دا بار بار آردک تاورت دھنواد بھل چک دی شما واہے گرو جی کا خلصہ واہے گرو جی کی فتح موسیقی موسیقی